سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح کو ہم یہ سمجھیں کہ مسیحی دنیا ایک مسیحی بلکہ جو مسیحی دنیا میں توحید کے ماننے والے ہیں وہ سیدنا یسوع علیہ السلام مسیح کو ایک ایسا فرد مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے لیکن خود اللہ تعالیٰ یا خدا نہیں تھے بلکہ ان کو ایک معنوں میں استعاراتی یا کہہ لے کہ تمثیلی یا مجازی جو ہے وہ علاہ سمجھا جانا چاہیے آپ کا کیا خیال ہے جو مجازی کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یہ مجازی کے لفظ کو استعمال کرتے کرتے لوگ حقیقی معنوں میں چلے جاتے ہیں اور یہاں سے یہ گلتی ہے اور کبھی بھی مجازی طور پر آپ اگر کسی بت کو آپ مجازی طور پر اس کو سامنے رکھ لیں تو پھر آپ اس کو حقیقت تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ علمی گلتی ہے کہ ہم کسی کو مجازی طور پر خدا کا درجہ دے دیتے ہیں تو مجازی طور پر بھی خدا کا درجہ دینا جو ہے وہ بھی کفر میں اور شرک میں آ جاتا ہے مادری صاحب ایک سوال ہے جو تھوڑا سا ذاتی نویت کا بن جائے گا کہ جو آپ نے ابھی اظہار خیال فرمایا کہ مجازی یا تمثیلی یا تشبیحاتی معاملات جو ہیں وہ حقیقت کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہیں سے گلو کی راہ ہموار ہو جاتی ہے تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا کلام مقدس سے یہ آپ نے اس کو اخذ کیا ہے یا پایا ہے جی یہ کلام مقدس میں ہی ہے اور اس کے بہت سارے حوالے جات ہیں اور مسیح اسو کی پدائش سے لے کر مسیح اسو کے مسلوب ہونے تھا دیکھیں مسیح اسو صلی پر خدا مند اپنے خدا کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کہ یا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں یا جب جی اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں اپنے شگردوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہارے خدا اور اپنے خدا میں تمہارے باپ اور اپنے باپ ان باتوں کو وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں دیکھیں کہ میں ابھی باپ کے پاس نہیں گیا تو الگ طور سے ایسا ہے کہ مسیح اسو جو ہیں وہ خدا کو الگ طور سے اپنا خدا مانتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک خدا دوسرے خدا کو مخاطب کرے یا ایک خدا خدا کا بھی کوئی خدا ہو چاہے آپ اس کو مجازی مینوں میں لے لیں چاہے حقیقی مینوں میں لے لیں تو ایسا سننے میں جو ہے وہ بھی اکل اس کو تسلیم نہیں کر دی کہ خدا کا بھی کوئی اور خدا ہو سکتا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے اور مسیح اسو نے اپنے الفاظوں میں سارا واضح کیا ہوا ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو خدا کے کلام پر غور کرنے سے ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے صرف وقت یہ ہے کہ ہم اپنے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے صرف اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پر ہم غور کریں کہ آیا یہ ایسا ممکن ہے کیا خدا کے کلام کے مطابق ہے جب وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے آپ کی عقل نہیں تسلیم کرتی اور جس کو آپ بتاتے ہیں وہ نہیں تسلیم کرتا تو پھر یہ آپ کیسے اس بات کو جو ہے یہ تسلیم کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں تو پھر تسلیم کو بیان کرنا آپ کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک کھڑا ہے یا گڑا ہے تو اس میں جو ہے وہ سمندر کا سارا پانی نہیں ڈالا جا سکتا تو ایسے آپ تسلیم کو نہیں سبجھتے تو بھائی آپ اتنی مشکل میں کیوں پڑے ہیں جب خدا ہمارا خدا وہ کہتا ہے کہ میں اکیلہ ہی خدا ہوں میں ہی خدا ہوں اس نے اپنے کلام کو بھیجا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں نجات پائیں اور زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں پاسٹر صاحب ایک اہم بات جو عموماً یا ایک کہہ لیں کہ انجیلِ جوہنہ کی ورث جو ہے سب سے زیادہ جس پر بحث ہوتی ہے وہ انجیلِ جوہنہ کی ون ون آیت ہے یعنی پہلے باپ کی پہلی آتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے تسلیس پرستوں کو جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یوہنہ نے جو تمہید باندھی ہے اپنے کلام کے یا اپنے انجیل کو بیان کرتے ہوئے تو اس نے کہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا تو کلام جو ہے وہ خدا سے پہلے نہیں ہے کلام جو ہے وہ خدا سے پہلے نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی اُس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جو خدا کے ساتھ تھی خدا کے اندر تھی اور اُس وقت مسیح یسوع یعنی کہ کلام کے روح کا بھی وجود نہیں تھا یہ ازل سے ازل کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا تھا اور اس کا کلام تھا آپ بے شک تنہائی میں ہوں تو آپ کے ساتھ آپ کا کلام ہی آپ کا آپ کے ساتھ ہوگا چاہے آپ کتنی بھی تنہائی میں کسی جنگل میں کسی بھی بیابان میں سنسان جگہ پر ہوں گی تو اسی طور سے خدا کے اُس صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو خدا کے اندر موجود تھی اور جو اب بھی اُس کے اندر موجود ہے آپ نے بار بار ایک بات کہی ہے کہ ہم نسل در نسل یعنی کہ جو مسیحی ہم سے مراد وہ اس کو چونکہ مانتے چلے آ رہے ہیں تو اب ان کو یہ عقیدہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے کیا آپ اس کی تھوڑی سی ہسٹری یا تاریخ کے متعلق کچھ ہمیں آگاہ فرمائیں گے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا کیا سیدنا یسول علیہ السلام تک اس کے ڈانڈے ملتے ہیں یا ان کے بعد کہیں سے یہ شروع ہوئی ہے اور آج اس کو مسیحید کی جان بنا دیا گیا ہے یہ نکایا کی کونسل یا اس سے پہلے کی کونسلیں یا اس سے پہلے ایک صدی سے ایسا چلا آ رہا تھا اور یہ اس کی جو بیس بنیاد ہے جیسے مجازی کو آپ حقیقی میں تبدیل کر دیتے ہیں ایسے ہی کسی نے ٹیری یونٹی کو تسلیس میں تبدیل کر دیا ٹرینٹی میں تبدیل کر دیا ٹیری یونٹی یہ اتحاد تھا انسان کی نجات کے لیے تو اسی نجات کے اتحاد کو جو ہے انہوں نے ٹرینٹی میں تبدیل کر دیا اور یہ بے شک تو یہ شروع جو ہے وہ ٹیری یونٹی سے ہوا کہ تین کا اتحاد ہے اتحاد کس لیے ہے وہ ایک ہونے کے لیے نہیں ہے واحد ہونے کے لیے نہیں ہے یا ایک میں سے اس میں سے الگ ہونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اتحاد جو ہے وہ انسان کی نجات کے لیے ہے جو ہمیں بائبل یا انجیل جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں پادری صاحب آپ نے فرمایا کہ نکایا کی کانسل اور دیگر کانسل نے اس عقیدے کو وضع کیا یا بنایا تو سوال یہاں پر یہ پیدا ضرور ہو گیا کہ کیا جو کانسل میں چرچ فادر یا جو بزرگ اکٹھے ہوتے تھے یا بیشب صاحبان جو بھی آپ انہیں نام دیتے ہیں تو وہ ایک غیر بائبلی عقیدہ کو لے کر چل رہے تھے یا اس کے پسے پردہ کیا چیزیں تھیں کہ انہوں نے کلام مقدس کو پسے پشتے ڈال کر تو یہ ایک عقیدہ بنا لیا جی ایسے بہت سے عقائد جو ہیں وہ بائبل میں ہمیں نہیں ملتے جن کو کانسلوں نے یا چرچز نے اپنے عقیدے کا حصہ بنائے ہوا ہے تو وہ بائبل کے مطابق خیہ نہیں ہیں اور ابھی بھی بہت ساری بدتیں جو ہیں وہ اجاد ہو رہی ہیں اور یہی اجاد ہوتے ہوتے جو ہیں وہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ بن جاتی ہیں وہ لوگ جو کمزور ایمان ہوتے ہیں وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے وہ لوگ جو کسی سے سیکھتے نہیں ہیں وہ لوگ جو کوئی غور غوث نہیں کرتے وہ لوگ جو بالکل ہی بالکل ہی اپنے خادم کے پادری کے یا فادر کے یا کوئی بھی اس کا رہبر ہے اس کے پیچھے بغیر سنے ہوئے بغیر سمجھے ہوئے جو ہے صرف اس نے کہہ دیا وہ شخصیت پرستی میں آجاتا ہے وہ شخصیت پرستی کرتے ہوئے وہ اس نے جو کچھ بھی کہہ دیا لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ بدات جو ہیں یہ بڑھتی رہنی ہے اور یہ اس کا اینڈ نہیں ہے اور اس کا اینڈ تو قیامت پر ہی ہوگا فادری صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مذہبی بیشوائیت نے جان بوجھ کر کلام مقدس کو توڑا مروڑا یا بگاڑ دیا کیونکہ اس میں اس کے بگاڑے جانے میں جو نچلا طبقہ تھا یا جو تعلیم یافتہ طبقہ نہیں ہے اس کا تو کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا آپ کے کہنے کے مطابق صاف زارہ گز میں ساری کلرجی یا چرس کیا جو اوپر والا طبقہ یا شرافیہ ہی اس میں ملوث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں یا کچھ مالی مفادات کا معاملہ بھی شاید کار فرما ہو سکتا ہے یا اور کچھ وجوہات اگر آپ کی نظر میں ہیں تو براہ کرم بے روشنی ڈالیں آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور جو جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں یہ اس کو تھوڑے سے اگر سخت الفاظ میں کہا جائے تو یہ سارا شیطانی چکر ہے شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کہ انسان جو ہے وہ صرف خدا کی پرستش کرے شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو اس کے راہ سے بھٹکا دوں اس کے راہ سے اسے دور کر دوں تو اس کے لئے اس نے اکلمندوں کو بھی استعمال کیا اس نے حکیموں کو بھی استعمال کیا اس نے ریبروں کو بھی استعمال کیا اور کر بھی رہا ہے انسان کو بہت ساری راہیں ایسی ہیں جو اس کو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں موت کی راہیں ہوتی ہیں تو ایسا ہی یہ ابلیسی اور شیطانی چکر ہے کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کو سیدھے راہ سے بھٹکا دیتا ہے کہ وہ ایک خدا کی پرستش نہ کرے یا اے خدا سے مانگے نہ بلکہ وہ اور راستے ڈھونڈے کوئی ایزی راستہ ڈھونڈے تاکہ جو ہے وہ اس کو جلدی جلدی سب کچھ مل جائے تو ایسا جلدی جلدی تو ناممکن ہے بے شک آپ نے کہا ہے کہ کوئی سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس میں دولت روپے پیسے کا لالچ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں لوگوں کی اپنی ذات کی مشہوری بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے نظریہ کو بیان کرتے ہیں یا وہ دوسرے رہبر سے یا دوسرے چرچ سے وہ علیدہ ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو علیدہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں دیکھیں فلان آدمی اس بات کو نہیں مانتا بے شک کہ اس میں شرک کی بنیادے ہوں ابلیس جو ہے وہ معقول باتوں کو سامنے رکھتا ہے کہ جس طور سے لوگوں نے مجسمہ سازی کی ہے مریم کا مجسمہ بنا لیا ہے حضرت عیسیٰ کا یسوع المسیح کا مجسمہ بنا لیا ہے اس کو بچہ بھی شو کیا ہے اس کو بڑا بھی شو کیا ہے سلیب بھی بنائی ہے پھر اس کے اوپر اس کو مسلوب کیا ہوا وہ بھی مجسمہ سازی میں آیا ہے تو ابلیس کبھی نہیں چاہتا کہ آپ اے خدا کی پرستش کریں بلکہ آپ بتوں میں پڑے رہے ہیں تو معقول باتوں کو کہ دیکھیں ہم تو صرف شو کر رہے ہیں کہ یہ جو بت ہیں جو ہم اس کی تشبیحات کو بیان کر رہے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے صرف آپ کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی اس کے لئے کسی بت کی ضرورت نہیں ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ بہت ساری جو بدات ہیں وہ بھی اسی طور سے جنم لیتی ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کے خیالات کو پوش کر کے اور ان کو اس طرف راگب کر دیتا ہے اور وہ اس بدات میں پڑ جاتے ہیں پادری صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر مسیحی سیدنا یسوع علیہ السلام مسیحی کی دوری شخصیت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان بھی کیا آپ کا بھی ایسا ہی ماننا ہے یا آپ اس سے کچھ الگ نظریہ رکھتے ہیں جی مسیحی اس میں دوری شخصیت کا تو خیر تصور ہی نہیں ہے بائبل کہیں بھی دوری شخصیت کا تصور پیش نہیں کرتی بے چاک کے لکھا گیا ہے کہ اہلویت کی معمولی اس میں سکونت کرتی ہے تو اس میں اہلویت کی طاقت ہے قدرت ہے تو اس میں دو ذاتیں نہیں ہیں بلکہ مسیحی اس کی الگ سے ذات ہے اور سلیپر اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونتا ہوں تو مسیح اس کی اپنی روح ہے مسیح اس کی اپنی روح ہے یہوہ کی روح نہیں ہے اور نہ ہی روح القدس کی روح ہے روح القدس اور یہوہ پاک خدا الگ سے ہیں اور مسیح اس کی شخصیت الگ سے ہے اور وہ کامل شخصیت ہے نہ تو وہ اس کو ہم کامل انسان تو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو کامل خدا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دوری شخصیت پائی نہیں جاتی ایسا ممکن نہیں ہے